میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر آٹھ مال گودام روڈ کے پہلے پانچ اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ دردزیل پیراگراف آپ اس نظم سے آنے والے ہر شیر کی تشریح کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں مرزا محمود سرحدی کا اصل نام عبداللطیف تھا آپ کا شمار اردو کے ممتاز مزاہ نگاروں میں ہوتا ہے آپ کی زیادہ تر شائری اردگرد کے ماحول کو درپیش مسائل پر مبنی ہے آپ ان مسائل کو مزاہ کے ساتھ ساتھ تنزیہ انداز میں بیان کرتے ہیں چنانچہ شامل نصاب نظم مال گودام روڈ میں بھی آپ نے پشاور کی ایک مشہور اور مصروف سڑک مال گودام روڈ کی خستہ حالی اور حکومت کی عدم توجہی پر گہرہ تنز کیا ہے اس تنز کا مقصد ہرگز کسی کا مزاک اڑانا نہیں بلکہ اپنے فن کے ذریعے عوام الناس کی خدمت کرنا ہے چنانچہ اس سڑک کا شائرانہ احوال بیان کرنے سے آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ حکومت وقت یا عرباب اختیار اس کی شکستہ حالی کی طرف توجہ دیں تاکہ ہزاروں افراد کے ذیرے استعمال اس سڑک کی تعمیر و مرمت ہو اور وہ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں آئیے اب شیر نمبر ایک اور دو کی اکٹھی تشریف سمجھتے ہیں یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لا زوال لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال اس کی چھاتی پر کئی تانگیں الٹ کر رہ گئے سیکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے بے مثال بے نظیر یا جس کی کوئی مثال نہ ہو چھاتی سینہ اور انتقال کا معنی ہے موت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ویسے تو میرے شہر میں بے شمار سڑکیں ہیں لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس پر چلتے ہوئے اب تک کئی تانگیں الٹ چکے ہیں اور ان میں بندے ہوئے سیکڑوں گھوڑوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے آئیے اب ان اشعار کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طالبہ لیکچر کے آغاز میں آپ کو بتایا جا چکا ایک پیراگراف آپ کو دکھایا جا چکا ہے پڑھایا جا چکا ہے آپ وہ پیراگراف لکھنے کے بعد ان الفاظ میں تشریح کریں گے مرزا محمود سرحدی ان اشعار میں اپنے شہر پشاور کی سڑکوں کی بدحالی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے شہر میں کئی سڑکیں ہیں جو کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں حکومتیں بدلتی ہیں مگر ان سڑکوں کی حالت جیوں کی توں رہتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی یہ حالت لا زوال ہے یعنی یہ سڑکیں ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی ان سب سڑکوں میں سے ایک ایسی سڑک بھی ہے جس کی تباہی اور خستہ حالی کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی یہ پشاور کی مشہور مالگدام روڈ ہے اس کی تباہ حالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر چلتے ہوئے کئی تانگیں الٹ چکے ہیں اور ان کے الٹنے کی وجہ سے سیکڑوں کی تعداد میں ان میں جتے ہوئے گھوڑے مر گئے ہیں لیکن اس سب کے باوجود کسی نے اس کی مرمت کی طرف توجہ نہیں دی آئیے اب شیر نمبر تین اور چار کی تشریح سمجھتے ہیں آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے جس قدر ویراں ہیں یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال رونکے ہی رونکے ہیں جس طرف بھی دیکھئے چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے بستے ہیں رہتے ہیں خستہ حال تباہ حال اور شغال کا معنی ہے گیدر انشار کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اس سڑک کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی حالت مت پوچھئے جس طرح یہ سڑک ویران ہے اسی طرح آس پاس رہنے والے بھی خستہ حال ہیں شام کے وقت اس سڑک پر اتنی رونک ہوتی ہے کہ ہر جانب گیدر کی گیدر نظر آتے ہیں آئیے اب انشار کی تشریح پڑھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ اس سڑک کے اردگر جو لوگ آباد ہیں ان کی زندگی بھی عجیب ہے جیسے یہ مال قدام روڈ ٹوٹ فوٹ اور تباہ حالی کی شکار ہے اسی طرح اس کے قریب رہنے والے لوگوں کی حالت بھی بہت بری ہے یہ لوگ روزانہ اس سڑک پر حادثات اور اموات دیکھتے ہیں مگر کبھی صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس قدر یہ سڑک ویران ہے اسی قدر اس کے اردگر رہنے والے لوگ بھی خستہ حال ہیں یعنی اس سڑک کے دونوں اطراف جو آبادی ہے وہ کچھی ہے اور غریبوں پر مشتمل ہے اگر یہ آبادی امیر طبقے کی ہوتی یا امیروں پر مشتمل گھرانے اس سڑک کی آس پاس رہتے ہوتے تو شاید کسی کی توجہ اس سڑک کی طرف اس کی مرمت کی طرف چلی جاتی لیکن چونکہ اس کے اردگر رہنے والے جو افراد ہیں ان کا تعلق غریب طبقے کے ساتھ ہے اس لئے کوئی ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا اور اس سڑک کی مرمت کی طرف توجہ نہیں دیتا اور عزیز طالبہ صبح کے وقت اس سڑک کے اوپر کافی رونک چہل پہل اور گہمہ گہمی ہوتی ہے یعنی یہ اتنی مشہور اور اتنی مصروف سڑک ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا لیکن جیسے ہی شام کا وقت قریب ہاتا ہے اس سڑک پر گیدڑوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سڑک اتنی ترقی آفتہ نہیں ہے اس پر روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہے لہٰذا شام کے وقت یہاں پر گیدڑ ہی گیدڑ آپ کو ہر طرف دکھائی دیں گے وہ اس سڑک پر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں عزیز طلبہ گیدڑ کبھی بھی آبادیوں میں آ کر نہیں چیختے بلکہ وہ ویرانوں اور کھندرات میں اپنا مسکن مناتے ہیں یہاں شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ شام کے وقت یہ سڑک کسی ویرانے اور سنسان کھندر کا منظر پیش کرتی ہے آئیے اب شیر نمبر پانچ کی تشریح سمجھتے ہیں لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے لاریاں گاڑیاں خال خال کم کم یا کبھی کبھی اور اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مال گدام روڈ پر صبح و شام گاڑیاں تو دیکھنے کو ملتی ہیں مگر انسان کم ہی دکھائی دیتا ہے آئیے اب اس کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ مرزا محمود سرحدی اس شیر میں حکومتی اداروں کی بے حصی کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ پشاور کی مال گدام روڈ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر صبح سے شام تک ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چلتی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سڑک پر انسان کم اور گاڑیاں زیادہ سفر کرتی ہیں کئی گاڑیاں وزنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو اکثر پر مالکان اپنے کام کاج کی جگہ یا دفاتر تک پہنچتے ہیں اس کے باوجود حکومتی اداروں کا اس سڑک کی طرف دھیان نہیں جاتا اور نہ ہی وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی مرمت کی طرف توجہ دیتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کی سہولت کے پیش نظر اس سڑک کی مرمت اور اس کی ترقی کی طرف توجہ دیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دخم نظم نمبر آٹھ مال گودام روڈ کے پہلے پانچ اشعار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی چھے کے چھے اشعار کی تشریح سمجھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ